اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حب زمان میں رکھیں فوریس ریٹی میں آج ایک نئی ریسی پی ریشمی کباب اور پراتھا رول کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ یہ پراتھا رول ہوتے ہیں انہیں ضرور ٹائے کیجئے گا اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو اگر سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئی چاہتے ہیں اس کے انگریڈینٹس کے طرف ریشمی کباب بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس چکن ہے چکن کا یہ بہت ہی باریک کیمہ ہے جو کہ آدھا کلو چکن ہے اس کو میں نے بہت باریک اس کا کیمہ بنا لیا اس کے اندر ہمیں ایک ڈبا روٹی کا سلائز ہے جسے میں نے پانی میں سوک کر لیا ہے ایک ادت ہمیں انڈا چاہیے دو ٹیپل سپون فریش ملک کی دودھ کی بلائی ہے دو ہی ٹیپل سپون اس میں دہی ہے اور دو ٹیپل سپون کے قریب اس میں کریم ہے اس کے علاوہ ایک چھوٹے سائز کی پیاس ہے جس کو چاپ کر لیا ہے تھوڑا سا ہر ادھنیا ہے جو کہ دو ٹیپل سپون کے برابر ہے مسالوں میں ہمارے پاس یہاں ایک ٹیپل سپون بھر کے نمک ہے ایک ٹیپل سپون اس کے اندر پسا ہوا گرم مسالہ ہے ایک ٹیپل سپون آپ اس میں لال مش پاورڈر لیں گے اور کوٹری ٹیپل سپون حلدی اس کے علاوہ اس میں ایک سے دو ٹیپل سپون جو ہے وہ آپ ہری ملچوں کی پیسٹ رہے اور ایک ٹیپل سپون لیول زیرہ ہے جسے میں نے بھوننے کے بعد پیس لیا ہے اب یہ سارے انکریٹینٹس تو ہیں وہ ہم چکن کے کیمے کے اندر مکس کر لیتے ہیں کریم بلائی داری داری موسیقی 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 مکس اگر کمی موسیقی موسیقی تمام مسائلیں کلیمے کے اندر بہت اچھے طرح سے مکس کر لیا ہے اب یہاں ہمارے پاس بال میں تھوڑا سا پانی ہے ہلکا سا پانی ہاتھ پر لگائیں گے اور اب اس کے کباب بنا لیں گے لمبائی کی شیپ میں اس سے کباب بنا کے ہم پلیٹ میں رکھتے جائیں گے تمام کباب تیار ہیں گریشمی کباب کے آٹھا گوننے کے لیے یہاں ہمارے پاس تین بڑے کپ میدہ ہے اس کے علاوہ اس میں ہاف ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون لیول اس میں چینی ہے تین ٹی سپون اس میں میں نے یہ دیسی کھی لیا ہے آپ آئل کھی جو بھی پسند کرتے ہیں وہ لے سکتے ہیں اور نیم کرم طول سے ہم اس آٹھے کو گوننیں گے آٹھا بلکل گون کیا ہے بلکل تیار ہے تھوڑا سا ہاف ٹی سپون اس کے پار آٹھے کوپ میں ریسٹ کے لیے رکھ دوں گے یہاں تبے پر آئل گرم ہو رہے ہیں اس میں جو ہم نے کباب بنائے رشنی کباب یہ فرائے کریں گے انڈا ہمیں چکے اس کے انڈر ڈالے گئے اس وجہ سے اب اس میں ہم انڈا نہیں ڈالیں گے یہ اسی طرح سے فرائے کریں گے اور چاروں طرف سے اس کو گولڈن کر کے نکال لیں گے آٹھے کو ریسٹ دیئے ہوئے کافی دیر ہو گئی ہے اب ہم اس کے چھوٹ چھوٹے پڑے بناتے ہیں یا ہمار پاستورا سمیدہ ہے تمام پڑے تیار کر لیا ہے اب میدہ چھٹ کریں گے اور اس کے چھوٹ چھوٹی سے روٹی بنائیں گے تمام روٹیاں اس طرح سے چھوٹی تیار کر لیا ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سا گھیل لگائیں گے تھوڑا سا میدہ چھٹ کریں گے اور دوسری روٹی اس کے اوپر رکھیں گے اسی طرح سے دوبارہ ہر روٹی کے اوپر گھیل لگائیں گے میدہ چھٹ کریں گے اور روٹی اس کے اوپر رکھتے جائیں گے تمام روٹیاں ایک دوسری کے اوپر رکھیں گے اب ہم اس کو اس طرح سے کٹن کریں گے اس طرح سے یہ رکھیں گے اور اس کو ٹرس دیں گے ٹرس دینے کے بعد ٹرس دیں گے ایسے اس طرح پر رکھیں گے ٹرس دینے کے بعد ہم اس کے بعد چند کنم توڑا سکھٹیں گے ہم سکھٹیں گے براہ پراتھا بھیلنے کے بعد اب اس کو تب پہنچ سیکھیں گے اوائل کیا کھی جو بھی آپ پسند کرتے ہیں اس پر لگا کے اس کو سیکھیں پراتھے پھلکل تیار ہیں اس طرح سے ہم باقی سب پراتھے تیار کر لیں تمام پراتھے تیار ہو چکے ہیں اس طرف ہمارے پاس کیچپ ہے اور یہ یہ تمامھی چھوٹی سالسلسلسلسا ساست ہے جس میں نے 3 تمامٹر کی بیش نکال کے 4 لہے اور اس کے اندر کھنمک نہ کرتے ہیں جب وہ گاڑا ہو گیا تو اس کو محطایا تھا اس کے لئے ہمارے پاس کچھ کھرے ہیں وہ کمپر کی سٹائز ہیں اور تمامٹر سٹائز ہیں اور طوابط ہم تیار کر چکے ہیں اب اس کی اسمبلنگ کریں گے ایک کباب بھی رکھ سکتے ہیں یا دو کباب بھی رکھ سکتے ہیں سالسا سوس لگ لگائیں گے اس پر تھوڑی سی میونیس لگائیں گے کیچپ کوکمبر سلائس رکھیں گے اور ٹومیٹو کی سلائس رکھیں گے اور اس کو اب ہم رول کریں گے رشم کباب اور پراتھا رول بالکل تیار ہیں میری یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں اور کے اوپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا آپ کو نوٹفیکشن مل سکے مطاقین 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 مطاق massage